کا نساب کیا ہوں گا اور کب دینا ہے تو ہر وہ سیونگز ہر وہ بچت جس کے اوپر ایک خمری سال گزر جائے شمسی نہیں سورج والا نہیں سن کیلنڈر نہیں مون جو کہ کموں بیش تین سو پچھپن یا تین سو چھپن دنوں کا ہوتا ہے شمسی جو ہوتا ہے وہ ایکزیک ہمیشہ تین سو پیسٹ تین سو پیسٹی آتے ٹھیک تو جو کہ خمری کیلنڈر کے اعتبار سے مطلب تین سو پچھپن دن جب میرے مال پر گزر جائے جو کہ بچت تھا سیو تھا جمع پونجی تھی جو ایکسٹرا تھا میرے مال سے میرے اخراجات سے معاف کرنا تو اس پر مجھے زکاة دینا ہے تو پہلی چیز تو ہے کہ ایک خمری سال گزرنا اپنے مال پر جو سیونگز ہو دوسرا کتنی سیونگز ہو تو میں زکاة دوں پھر نساب کیا ہوں گا تو اس کا نساب یاد رکھ لیجئے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو پچھاسی گرام میں گرام کا اصول بتاتا ہوں وہ تولے والے میں نہیں جاتا ہوں پچھاسی گرام اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک تولہ آج کے دور کا گیارہ اشاریہ تہنتیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دس گرام کا نہیں آج کا تولہ دس گرام کا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک تولہ گیارہ اشاریہ تہنتیس کا ہوتا تھا تو اس کے اعتبار سے پچھاسی گرام سونا تو آج کے اعتبار سے ساڑھے آٹھ تولہ پچھاسی گرام سونا یا اس سے زیادہ جس کے پاس ہو تو وہ پورے پر زکاة دیں گا آپ یہ میں سمجھیں کہ پھر پچھاسی گرام کے اوپر والے پر دیں گا پورے پر زکاة کے لائق ہوگا اور چاندی کا نصاب یہ ہوں گا کہ پانس سو پچھنی گرام چاندی وہ باون تولہ گیارہ اشار یا تینتیس والا تولہ تھا سالے باون تولہ لیکن جدید کلکلویشن کے اعتبار سے وہ ہوں گا پانس سو پچھنی گرام چاندی ٹھیک یہ اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ آپ کو زکاة دینا پڑیں گے یا کیش ہو اس کے برابر کیونکہ کیش آج کل سونے چاندی کی بالمخابل کرنسی الگ سے استعمال ہوتی ہے تو آپ کے پاس کرنسی اگر اتنی ہے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کرنسی میں سونے کا نصاب لیا جائے یا چاندی کا تو یاد رکھئے جو کم ہوں گا اس کا نصاب لیا جائیں گا تو چاندی کا لیں گے جو کہ پانس سو پچھنیو گرام چاندی آج کے اعتبار سے اور بالخصوص جس دن میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے آج کا ریٹ ہے اکتالیس ہزار نو سو معاف کرنا چھس سو پچاس روپی اکتالیس ہزار چھس سو پچاس روپی جس کا آج ہے ساس سو روپیے تولے کے حساب سے چاندی کا تو اس کو دینا پڑیں گی زکاة اس مال کی پھر چاہیے یہ چاندی کی شکل میں ہو چاہے فورٹی ون تھاؤزن کیش اس کے پاس رکھاوا ہو یا فورٹی ون تھاؤزن کی لینڈ پرچس ہو فورٹی ون تھاؤزن سے زیادہ کا سٹاک اس کے پاس رکھا ہو فورٹی ون تھاؤزن سے زیادہ کچھ جمع پونجی ہو یہ تمام کے اوپر اب لاغو ہو جائیں گا آپ کے اوپر کہ ان تمام پر ہم جو ہے یہ نصاب کو پہنچ گیا اس پر ہم زکاة ادا کریں اب پانس سو پچھنے گرام سے کم چاندی تو کیا زکاة ہے تو نصاب کو نہیں پہنچا زکاة نہیں آپ سونا ہے میرے پاس لیکن اسی گرام ہے تو کیا زکاة کو پہنچا نہیں نصاب کو نہیں پہنچا اس پر زکاة نہیں یہی معاملہ غلے کا ہوں گا تھوڑا سا برحال اس کا معاملہ مختلف ہوں گا کہ اموال تجارت کے اندر چاہے سٹاک ہو آپ کا یا کمپنی آپ مینی فیکچر کے ایک چیز آپ کے حاصل ہوتی ہے جو کہ بچی ہوئی رہتی ہے آپ کے پاس سال بھر تو اترے ایوریج سٹاک کا آپ کو زکاة دینا ہو انکلوڈنگ پروفٹ مطلب اس کو حساب ایسا لگانو ایک لاکھ کا میرے پاس سٹاک ہے اور اس پر پچھا ہزار پروفٹ ڈیڑھ لاکھ کی زکاة اتنا مال سال بھر میرے دکان میں ہوتا ہے یہ کبھی آتا جاتا ہے لیکن اتنا ایوریج سٹاک ہوتا ہے اس پر زکاة ہے اسی طرح غلہ اور آپ کے پاس غلہ ہے مثال کے طور پر اناج ہگا آتے ہیں آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ساس سو پچاس کیلو یا اس سے زیادہ اناج آپ کے پاس اگر آتا ہے تو آپ کو اس پر زکاة نکال لیے اور یہ زکاة تھوڑی مختلف ہے کرنسی سونے اور چاندی کی زکاة ہے جو کہ دو اشاری اور پانچ فیصد ہے لیکن جو غلے کی زکاة ہے وہ اگر خدرتی پانی سے غلہ ہوتا ہے بارش آسمان سے برشتی ہے اور اناج ہگ جاتا ہے تب آپ کو دینا ہے دس فیصد دسوہ حصہ اور اگر آپ محنت کر کے پانی خرید کر ٹیوب ویل سے پم سے جو کسی سے لے کر آپ اگر اس کو وہ کرتے ہیں سیچائی کرتے ہیں تو تب اس شکل میں آپ کو پانچ پرسن بیسوہ حصہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر رکاز وہ خزانے وہ چیزیں جو دور جہالت میں لوگ دفنا دیتے ہیں آپ کو کبھی مل جائے تو اس پہ بیس پرسنٹ زکاة لگیں گی ٹوئنٹی پرسنٹ دینا پڑیں گا اس لیے کہ آپ نے کچھ کمایا نہیں اللہ نے آپ کو عطا کر دیا نکل گیا تو اس پہ بیس فیصد دیں گے اگر مویشی ہو اونٹ ہو گائے ہو بیل ہو تو ان میں بھی آپ کو زکاة نکال لیں گے چونکہ لیکن عموماً نور گائے بیل ہم لوگ آج کل نہیں پالتے یا شہروں میں نہیں ہوتا تو اس کا نساب کیا ہوں گا بتانے کی بھلا زیادہ ضرورت نہیں ہے تو مال کا تو آپ سمجھ گئے سونے پسا پچھسی گرام چاندی پہ پانسو پچھنو گرام اور جو کم نساب ہو پانسو پچھنو گرام چاندی کے مخابلے ہیں پھر آپ کا سٹاک آپ کے باؤنڈز آپ کے ایف ڈیز آپ کی کرنسی نوڈز آپ کے اور تمام وہ چیزیں جو اشیاء بیشنی کی چاہیے کیوں نہ ہو سٹاک ہو آپ کا جو اتنے سے زیادہ ہوتا ہے اس کا ڈھائی فیصد آپ کو زکاة کی شک میں مجھے اور آپ کو نکالنا ہوگا ٹھیک ہے